ماسٹر ٹائلز اینڈ سرامکس کی سسٹر کمپنی کی جانب سے گجرانوالا شہر میں فرانس کے مشہور شہر پیرس کی مکمل کاپی بنائی جارہی ہے یعنی پورا فرانس شہر ریپلیکیٹ کیا جارہا ہے اس سے قبل پاکستان میں ایک دو آئیٹمز کو ریپلیکیٹ کیا جاتا تھا لیکن پہلی بار پاکستان میں ایسے ہونے جارہا ہے کہ بیرون ملک کے کسی بھی شہر کو مکمل طور پر نقل کی صورت میں بنایا جائے گا یا ریپلیکیٹ کیا جائے گا اور اسی اعلان کے بعد گجرانوالا شہر میں دنیا کا سب سے بڑا آئیفل ٹاور کا ریپلیکا بھی تعمیر کیا جائے گا جو کہ بیریہ ٹاؤن لاہور میں بننے والے آئیفل ٹاور ریپلیکا سے بھی ایک سو بیس میٹر بلاند ہوگا اس کے علاوہ گجرانوالا میں بننے والے پیرس سٹی کے اندر شانزے لیز سٹریٹ اور آرک دی ٹرائمز کا بھی ریپلیکا تعمیر کیا جائے گا اس پروجیٹ کا نام لے پیرس ہاؤزنگ سکیم گجرانوالا رکھا گیا ہے میں ہوں انجینئر ملک اینس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین چار سو اسی ایکر پر محیط لے پیرس ہاؤزنگ سکیم گجرانوالا کوئی یورپ کے مشہور شہر فرانس کی نقل پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت اس ہاؤزنگ سکیم کے اندر دو سو میٹر انچا آئیفل ٹاور تعمیر کیا جائے گا اس سے قبل بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر آٹھ سو میٹر بلند آئیفل ٹاور تعمیر کیا گیا تھا اصلی آئیفل ٹاور کی بلندی تین سو چوبیس میٹر ہے لے پیرس ہاؤزنگ سکیم گجرانوالا کی ٹاؤن پلاننگ ڈیزائننگ اور تعمیرات کے لیے فرانس کی مشہور کمپنی اے آر ای پی اے ریپ گروپ اور رینزو پیانو بلڈنگ ورکشاپس کریں گے اس ہاؤزنگ سکیم کے مارکٹنگ منجر بلال ساندو نے کہا کہ پاکستانیوں کو پیرس جیسی زندگی قابل خرید قیمت میں فراہم کریں گے اور پاکستانیوں کو اب پیرس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کافی حیران کن دعویٰ ہے لے پیرس ہاؤزنگ انتظامیہ نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا ہے کہ آپ پانچ مرلہ سات دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹ دکانے اور فلیٹ گرز کوئی بھی خریداری کرنے سے قبل لے پیرس میں ریجسٹریشن کی مد میں ایک لاکھ دس ہزار روپیہ جمع کروائیں گے اور انتظامیہ تیس ہزار روپیہ آپ کو بونس کی صورت میں فراہم کرے گی یعنی آپ جو بھی خریداری لے پیرس گجرانوالا میں کریں گے ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ آپ کو ڈسکاؤنٹ فراہم کیا جائے گا لیکن خریداری کرنے سے قبل ایک لاکھ تس ہزار روپیہ کی ریجسٹریشن کروانی پڑے گی یہاں پر جو کراندازی کی جائے گی وہ 31 مارچ 2021 کی دیڑھ دی گئی ہے اور تین سال کے اندر ڈیولپمنٹ ورک مکمل ہو جانے کے بعد پوزیشن یعنی قبضہ دیا جائے گا اور جو افراد ریجسٹریشن کروائیں گے لے پیرس انتظامیہ کے جانب سے مزید اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس ہاؤزنگ سکیم کے سترہ فیصد علاقے پر چالیس ہزار کم قیمت کم لاغت کے مکانات بھی تعمیر کیا جائیں گے کمپنی نے فی الحال ان گھروں کی قیمت تفصیلات اور لوکیشن ظاہر نہیں کی لے پیرس ہاؤزنگ سکیم گجرانوالا کو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت ملنے والی ایمنیسٹی کے تحت بھی تعمیر کیا جائے گا جس کے تحت 30 سپتمبر 2023 تک رہائشی ملتصوبیں مکمل کیے جائیں گے میں ہوں انجینئر ملک انیس پاکستان ویلت اکیڈمی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ